بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین بلیو اکانومی کیا ہے؟ پاکستان بلیو اکانومی سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ بلیو اکانومی کے اندر پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے 2020 کو بلیو اکانومی کا سال قرار دیا ہے ہمارا سیارہ یعنی قرارز 70% پانی اور 30% زمین پر مشتمل ہے 195 مالک میں سے 145 مالک ایسے ہیں جن کے ساتھ سمندر لگتا ہے اور جن مالک کے پاس خوبصورت ساحل اور بندرگاہیں موجود ہیں جبکہ 44 مالک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہیں لیکن جن مالک کے پاس بندرگاہیں ہیں ان کے پاس بلیو اکانومی کے ذریعے ترقی کرنے اور اپنی منشجت کو مضبوط کرنے کے بہتری مواقع موجود ہیں بہت سے مالک ایسے ہیں جو بلیو اکانومی کے ذریعے پیدا حاصل کر رہے ہیں لیکن پاکستان نے ابھی وہ فائدے حاصل نہیں کیے جو کرنا چاہیے بلیو اکانومی سے جوری انڈسٹریز کی بات کی جائے تو اس میں ماہیگیر خدا کی شیپنگ بندرگاہیں جہاز سازی کا سمان شپ بریکنگ آفشور تیل اور گیس کی تلاش اور سب سے اہم ساحلی سہر و سیاحت ہے جس کے ذریعے بہت سے مالک فائدہ حاصل کر رہے ہیں پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے اس کے علاوہ مہرین بزنس سروسیز ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ وینڈ انرجی مادنیات کی تلاش سمندری لہروں کے ذریعے بجلی کا حصول اور بہت سی انڈسٹریز شامل ہیں پاکستان میں کچھ انڈسٹریز پر تو کام ہوا ہے لیکن بہت سی انڈسٹریز ایسی ہیں جن پر کام ابھی ہونا باقی ہے پاکستان بہترین سمندری وسائل سے ملہ مال ہے اور ہمارا شمار ان چند موالک میں ہوتا ہے جہاں دو ٹھیڑے سمندر ایک ساتھ ملتے ہیں پاکستان کے پاس سمندری حدود کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس پنجاب اور کیپی کے دونوں صوبوں کے مجبوری رکبے سے بڑی سمندری حدود مجود ہے پاکستان کے پاس ساحلی پٹی ہزار کلومیٹر سے بڑی ہے اس کے علاوہ خصوصی معاشی زوند بھی ہے لیکن پاکستان کے پاس بندر گاہیں صرف تین ہیں جو کہ بہت سے موالک ایسے ہیں جنہوں نے سینکرو مسنوی بندر گاہیں بنا کر خوب سارا ذرہ مبادلہ کمار رہے ہیں دنیا بھر میں وہ لوگ جو سمندر سے روزی حاصل کرتے ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں کراچی کے ساحلی پٹی پر آباد ماہیگیروں کی حالت یہ ہے کہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان بننے سے اب تک ہم نے سمندر سے روزی حاصل کرنے کی طرف اتنی توجہ نہیں دی پاکستان کی اس وقت سمندر سے حاصل ہونے والی آمدنی 183 ملین ڈالر ہے جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینچل ہونے کے باوجود ماہیگیر کا شبہ ملک کے جی ڈی پی میں صرف 0.6% حصہ ڈال رہا ہے جو کہ اب بھی بہت زیادہ کم ہے پاکستان میں اگر بلو اکانوی پر زور دیا جائے تو ملک کا جی ڈی پی 0.6% سے 30 گناہ بڑھ سکتا ہے وہ بھی صرف چند سالوں میں اگر صرف گوادر پر ہی توجہ دی جائے تو ملکی مشہد کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا کیونکہ آج بھی ٹرانسپورٹیشن کا سب سے سستہ ذریعہ شیپنگ ہے اور دنیا میں 80% تجارہ شیپنگ کے ذریعے ہوتی ہے پاکستان کا منگروز کا ایڈیا دنیا کا چھٹا بڑا علاقہ ہے جس سے سلانہ 20 ملین ڈالر آسانی سے کمائے جا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں سیاحت پر کبھی توجہ نہیں دی گئی ہر سال پاکستان کے لوگوں کی ایک بڑی تداد دوسرے موالک سہر و سیاحت کے لیے جاتی ہے پاکستان سے تقریبا 65 ہزار لوگ سلانہ تھائی لینڈ جاتے ہیں مازدیب میں پاکستانی 50 ہزار سلانہ سہر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں پچھلے سال دبائی جانے والے پاکستانیوں کی تداد 16 ملین ہے اب آپ بخوبی اندادہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ساحلی سہر و سیاحت پر توجہ دی جائے تو ہماری معیشت کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ماضی میں ساحلی سہر و سیاحت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی گئی لیکن اب سی پیک کے وجہ سے اور عمران خان کے بلیو اکانومی ویجن کے وجہ سے امید جا گئی ہے امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے اوپر توجہ دی جائے گی عمران خان کی حکومت نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے پرائم نیسٹر عمران خان نے پوری دنیا میں بہت سے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے سہر و سیاحت کو پرموٹ کیا ہے یہاں تک کہ آرمی اداروں نے بھی پاکستان کو سہر و سیاحت کے لیے بہترین ملک قرار دے دیا ہے اب عمران خان کو بلیو اکانومی کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے عمران خان کے حکومت نے بلیو اکانومی پر توجہ دینا شروع کر دی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی محشیت پر اس کے اچھے اثرات ہوں گے دوستو گمنام ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں